بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو می چینل آئیشہ ہیلک پیٹی تو ناظرین کیسے ہیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے بہت ہی اچھا لگے گا آج میں آپ کی خدمت میں بہت ہی مفید اور آسان سی ٹپس لے کر حاضر ہوئی ہوں یہ نہ صرف آسان اور مفید ہیں بلکہ زندگی پر آپ کے کام بھی آئیں گی اور ان کے استعمال سے آپ کی اچھی خاصی بچھت بھی ہو جائے گی تو ان سب سے فائدہ اٹھانے کے لیے ویڈیو کو آخر تک گوھر سے دیکھیں اور جلدی سے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ اس طرح کی فائدہ مند ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں بات روم یا کچن کی فیلنگ اکثر کالی اور گندی ہو جاتی ہے ان کو چمکانے کے لیے چار کھانے کے چمچ واشنگ سوڈا لے کر ان میں تھوڑا سا مٹی کا تیل بلا کر گارہ سا پیسٹ بنا لیں اس پیسٹ کو فیلنگ پر لگا کر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں اور پھر کپڑے سے ساف کر دیں فیلنگ چمک اٹھے گی پھانا پکانے کے دوران اگر ایک مومبتی جلا کر چولے کے قریب رکھ دی جائے تو کھانے کی خوشبو کیچن تک محدود رہے گی روٹی پکا کر روٹی کے برطن میں ایک ادرک کا ٹکڑا رکھ دیں تو روٹی سارا دن نرم اور تازہ رہے گی ہاتھ سے لہسن کی بھون ختم کرنے کے لیے ہاتھوں کو اسٹیل کے چمچ سے رگڑ کر سادھے پانی سے دھولیں سنگھ کی نالی بند ہو جائے تو گرم پانی میں کپڑے دھولے کا سوڑا شامل کر کے سنگھ میں ٹال دیں اس طرح بند سنگھ کھل جائے گی فرش پر اگر پیلے بدنما داگ پر جائیں تو پانی میں سرکا اور سرف ملا کر دھویں فرش جگمگا اٹھے گا باتروم کے نل اور شاور سے سابون اور پانی کے داگ ساف کرنے کے لیے ایک نرم کپڑے کو سفیز سرکے میں بھگو کر نل اور شاور بغیرہ پر رگھنے اور پھر خوش ہونے پر ساف کپڑے سے پالش کریں اگر آپ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو رہے ہوں تو کانچ کے برتنوں کو پیک کرنے کا آفصان اور محفوظ طریقہ یہ ہے کہ برتنوں کو گیلے اخبار میں لپیٹ کر رکھیں اور پنکے کی ہوا سے جب اخبار سوک جائیں تو برتنوں کو پیک کر کے بے فکری سے سامان شفٹ کریں ڈبل روٹی کٹنے کے لیے چھوری کو اُبلتے ہوئے پانی میں ڈیبو کر نکال لیں ڈبل روٹی بہ آسانی کٹ جائے گی گھر میں چھوٹیاں بہت زیادہ آتی ہوں تو ایک ٹپ میں پانی کے ساتھ تھوڑا سا مٹی کا تیل ملا کر اس پانی سے گھر کا پہنچا لگائیں واشنگ سوڈا اور مٹی کے تیل کا یہ پیسٹ باتروم کی بارٹیاں چمکانے کے لیے بھی مفید ہے اس پیسٹ کو بارٹیوں پر لگا کر کچھ تیر کے لیے چھوڑ دیں اور پھر گرم پانی سے بارٹیاں دھو لیں موس میں سرما کے اکتتام پر موسوں کو دھو کر ان کو ایک دوسرے سے بان دیں اور ایک شاپنگ بیگ میں ڈال کر پینائل کی گولیاں رکھ کر باکس میں بند کر دیں اس طرح اگلے سال مشکل پیش نہیں آئے گی تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر اچھی لگے تو لائک تو بنتا ہی ہے اچھی بات کو دوسرے تک مہنچانا بلکل نہ بولیں چلیں مجھے دیں اجازت انشاءاللہ پھر ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یا دیکھئے گا اللہ اپر